السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازھری گائٹ کے معزہ ساتھیوں مجھ امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ ہمیں اپنے حبز و امان میں رکھے آمین بیوی کے ہوتو پر کس کرنا کیسا ہے آج کی اس بیڈیو میں بڑے اہم مسئلوں کی بزاحت کرنے جا رہا ہوں تو آپ سے گزارش بیڈیو کو آپ مکمل دیکھئے بہت ضروری جانکاری آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی سے جس طرح چاہیں خوشی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے شریعت نے جس حد تک اجازت دی ہے بس بہی تک خوشی حاصل کر سکتے ہیں لیکن کہیں ناجائز ہے کہیں حرام ہے کہیں غلط کہیں منع تو کہیں جائز تو اس کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس حصے پہ کس کرنا بوسا لینا جائز ہے اور کس حصے پہ منع ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں اور کس بقت جو ہے بی بی سے خصوصی بالی ملاقات کرنا ناجائز و حرام ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بی بی کے ہوتو پہ کس کرنا جائز ہے اجازت شریعت کی طرف سے اور بلکہ اس میں ان کو عجر و سباب بھی دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ میاں بی بی جب وہ خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو عجر و سباب عطا فرماتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خصوصی ملاقات پہ ان کو عجر و سباب بھی دیا جائے گا آقا علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جی ہاں اگرچہ وہ زنا کرتے تو کیا ان کو گناہ نہیں دیا جاتا جیسا کہ نکاح کرنا نکاح کرنا سباب گناہ سے بچنا سباب اور سنت کے مطابق میاں بی بی میل جھول رکھیں اور ملاقات کریں سنت کے مطابق تو ان کو اس پہ بھی عجر و سباب دیا جاتا ہے اور جب میاں بی بی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے مسکرائیں تو اللہ تعالی اس پہ بھی ان کو عجر و سباب عطا فرماتا ہے تو اب آپ کو بتاؤں کس حصے پہ بوسا دینا ناجائز ہے ناجائز کا ذکر تو فیلال نہیں ہے لیکن غلط کا ذکر ہے غلط اور ایسا غلط نہیں بہت ہی زیادہ کافی حد تک غلط کہ ناجائز کے لیبل پہ پہنچ جاتا ہے تو اور کن دنوں میں ملاقات کرنا ناجائز وہ حرام ہے اب یہ آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جس پلیٹ میں کھانا کھاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کی اسی پلیٹ میں جھوٹی پلیٹ میں کھانا کھاتی تو یہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ میاں بی بی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں یہ سباب بھی ہے اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باتیں سنیے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گلاس سے پانی پیتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس سے پانی پیتے اور اس گلاس کے اس حصے سے پانی پیتے جس حصے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کی بیوی ہیں یہ تو آپ کو پتا ہی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بوٹی یعنی گوشت کی بوٹی جب کھاتی اور اس میں ہڈی والی بوٹی میں گوشت لگا رہ جاتا تو بقایا گوشت کو آقا علیہ السلام و تسلیم کھایا کرتے تھے تو یہ سب محبتیں ہیں تو اب سنیئے کس حصے پہ بوسا ناجائز نہیں غلط ہے تو شرم کے حصے پہ جو شرم کا حصہ ہے اس جگہ پہ بوسا لینا یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے اور اتنا زیادہ غلط ہے کہ اس سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اور ذہن گھٹھل ہوتا ہے ذہن کمزور ہوتا ہے اور تو اور اس سے اولاد بددین پیدا ہوتی ہے یہ اتنے بڑے اس کے نقصان بھی ہیں غلط بھی اور بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے اب سنیئے جو خصوصی دن آتے ہیں مہینے کے مہینے کے جو مجبوری والے دن ہوتے ہیں جن میں عورت نماز ماف ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں خصوصی ملاقات کرنا ناجائز و حرام ہیں تو اس کا بھی خاص طور سے دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے اور گھنٹی کو جو ہے آل پر سیلیکٹ کر لینا سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی جو ہے آل پر سیلیکٹ کر لیں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی